ہلو جی ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی آپ کے ساتھ جو ہمارے چوزے ہیچ ہوئے تھے ان کی جو ہے وہ گروتھ شیئر کرتا ہوں چوزے تقریباً بارہ سے تیرہ دن کے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا ان کا سائز بن گیا ہے ان کا ویٹ کافی اچھا ہو گیا ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ڈالتا ہوں ان کو اور پانی میں کیا چیزیں دیتا ہوں ان کی گروتھ کیسے جا رہی ہے تو سب کچھ دکھاتا ہوں تو ابھی یہ میں چاول لے کے ہوں اس کی اوپر میں نے جو ہے وہ مورنگا شامل کیا ہے مورنگا کا پاودر مورنگا جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے ملٹی وائٹمینز اس میں بہت سارے ہوتے ہیں کیلشیم سب کچھ ہوتا ہے اس میں تو یہ اس کی اوپر میں نے تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے تو چاول اب چوزوں کو میں دکھاتا ہوں آپ کو چوزے کمرے میں ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں اور باہر ادھر ادھر لاکے تو ان کو یہ چاول ڈالتے ہیں تو یہ باہر نکالتے ہیں یہ دکھیں ماشاءاللہ سے چوزوں کا سائز دیکھ لیں آپ کو باہر نکالتے ہیں یہ ہے săب چوزوں کو باہر نکالتے ہیں ادھر تھوڑا سا چاول کراتا ہوں تو پھر آئیں گے یہ دکھیں یہ مرگی بولا رہی ہے ان کو مرگی سارے ان کو واضت physiology پار رہی ہے وہ لیکن ابھی اندر کرتے ہیں ان کو باہر نکالنا ہے یہ دیکھیں آج سے سانا شروع ہو گئے ہیں وہ دیکھیں کیسے باگ کے آ رہے ہیں چیک کریں چیک کریں چیک کریں چیک کریں ابھی اور بھی سارے وہ دروازے کے اندر کھڑے میں ہیں یہ آگئے ہیں کچھ یہ کھانا شروع ہو گئے ہیں چاول یہ دیکھیں اور ڈالتے ہیں ان کو وہ بھی دیکھیں دوڑ کے آ رہے ہیں کافیز اچھا ماشاءاللہ ان کی گروہت جا رہی ہے اور ماشاءاللہ ان میں ایک بھی چوزہ اکسپائر نہیں ہوا ایک چوزہ بروڈر کا جو آگئے دور ہے اس کے نیچے آگیا تھا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس کے نیچے آیا تھا تو وہ اس وجہ سے اکسپائر ہوئے باقی ماشاءاللہ سے ایک بھی چوزہ اکسپائر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چوزوں کو پالنا کیسے ہے کس طریقے سے ان کی جو اموات ہیں وہ روک سکتے ہیں تو وہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو یہ تھا چوزوں کی گروہت جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں ماشاءاللہ سائز دیکھ لیں گا ابھی یہ تیرہ دن کے ہمیں ہیں چوزے کیونکہ یہ لاسٹ سنڈے سے اس سے پچھلے سنڈے کو ہیچ ہوئے تھے ویڈیوز بھی اپلوڈ ہیں چینل پہ اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ چوزے بھی وہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی باہر آئیں گے تو چاول کھائیں گے یہ آئی رہے ہیں بس چار پانچ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے بھی بلکہ ان کو لے کے آتے ہیں تو انہوں نے خود نہیں آنا کیونکہ وہ چھوٹے ہیں باقی سارا یہ خالی کر دیتے ہیں برتن یہ سارے چاول ادھر ڈال دی ہیں ان کو بھی ادھر بیجتے ہیں چوزوں کو جو ادھر کچھ رہ گئے ہیں یہ اس پائپ کے ذریعے لے کے جلتے ہیں یہ سارے چلے گئے ہیں وہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سارے چوزے کھا رہے ہیں یہ اچھا ان کو ساری چیزیں میں ڈال رہا ہوں ان کو پالک وغیرہ بھی باریک باریک کٹ کے اور اس کے علاوہ ان کی جو گروت کی فیڈ ہوتی ہے چودہ نمبر چودہ پی ایس جو ہوتی ہے وہ ڈال رہا ہوں اور اس کے بعد ان کو چاول وغیرہ ڈال رہا ہوں یہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ڈالے بھی ہوں میں کھا رہے ہیں یہ چوزے الحمدللہ یہ دیکھیں سائز ان کا دیکھیں ماشاء اللہ سے بھی یہ تیرہ دن کے چوزے ہیں گروت دیکھیں اور اچھا کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے چوزے مار جاتے ہیں یا پلتے نہیں ہیں اچھا کچھ ٹیپس ہیں ادھر چوزوں کو پالنے کے لیے جب آپ کے پاس چوزے آئیں اگر آپ نے خود ہیچ کروائے ہیں یا آپ کے پاس آپ نے بزار سے لے کے آئے ہیں تو آپ نے چوزوں کا ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین لازمی کر کے رکھنا ہے جو نائنٹی پرسنٹ جن بھائیوں کی چوزیں مرتے ہیں وہ اسی وجہ سے مرتے ہیں کہ وہ چوزوں کا جو ہے وہ ٹمپریچر مینٹین نہیں رکھتے اب ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے آپ نے کم از کم جو ہے نا دس سے پندرہ دن ٹمپریچر ان کا تیس سے اوپر ہی رکھنا ہے اگر آپ نے خود ہیچ کروائے ہیں تو آپ نے پہلے چار سے پانچ دن جو ٹمپریچر ہے وہ تیس س ڈگری پہلے دن تو آپ نے رکھنا ہے پینتیس ڈگری دوسرے دن آپ نے آدھا ڈگری کم کر کے چونتیس ڈگری پہ تیسرے دن پہ چونتیس ڈگری پہ اور اسے جو پیچھے چلے آئیں گے تو آدھا ڈگری کم کر کے لیکن آپ نے پہلے دس سے پندرہ دن ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ اکتیس ہو گیا بتیس ہو گیا یہ لازمی رکھنا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ تیمپریچر مینٹین رکھیں گے تو ایک بھی چوزہ جو ہے وہ آپ کا اکسپائر نہیں ہوگا کھانے پینوں کو آپ جو مرضی دیں کوئی اتنی مطلب کے ٹینشن والی بات نہیں ہے صرف اور صرف جو مین سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ تیمپریچر ہے تیمپریچر ان کا پورا ہوگا تو ایک بھی چوزہ جو ہے وہ آپ کا اکسپائر نہیں ہوگا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے جو ہے وہ جو مینٹ تیمپریچر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس سے زیادہ تیمپریچر نہ ہو اگر اس سے زیادہ تیمپریچر ہوگا تو چوزہ میں مختلف مسائل آنا شروع ہو جائیں گے ان کی جو وینٹ ہے اس کے اوپر ڈروپنگ جمنا شروع ہو جائیں گی جس سے وہ ان کی جو ہے وہ اموات ہونا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھ لیں ایک بھی چوزہ ایسا نہیں ہے یہ جی ایک بھی چوزہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کی جو وینٹ پہ جو ہے وہ ڈروپنگ ملٹی وائٹیمنٹ دے رہا ہوں ایرینک سیرپ یا بروفین سیرپ تین سیسی ایک لیٹر کے ساب سے استعمال لازمی کروا دیا کریں اس سے کہا کہ کوئی بھی موسم کا اتار چڑھا ہو تو اس وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ روٹین ہے موسٹ امپورٹنٹ بات جب آپ نے تیمپریچر ان کا منٹین کرنا ہے تو آپ نے ان کے نیچے جو بھی بستر وغیرہ ان کو دیا ہونا ہے جو کوئی لکڑی کا برادہ وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ نے ڈالی ہوئے چاول کی چھلکہ ڈالا ہوئے بستر کے طور پر وہ آپ نے گیلہ نہیں ہونے دینا وہ آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اہم ترین وہ یہی ہے کہ آپ نے ان کے بستر کا خاص کیا لکھنا ہے کیونکہ اگر ان کا جو بستر ہے نیچے جو بھی آپ نے بچھایا ہوئے چاول کا چھلکہ ہے یا لکڑی کا برادہ ہے اگر وہ ذرا سا بھی اس میں نمی ہوئی تو چوزوں کو نمی کی وجہ سے کوکسی کا مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا اور کوکسی کا مسئلہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے چوزوں میں پھیل جائے گا جس کو آپ کے لئے کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا پھر آپ کو مہنگی مہنگی میڈیسنز استعمال کرنی پڑیں گی تو اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی اس کا تھوڑا خیال کریں کہ بستر کو آپ لازمی کوشش کریں کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے چوزیں تو آپ ہفتے ڈیڑھ دس دن بعد جو ہے نیچے بسترہ وہ چینج ہی کر دیں نیا بورا ڈال دیں یا چاول کا چھلکہ وغیرہ ڈال دیں تو اسے اور آپ نے لازمی خوشک رکھنا ہے کیونکہ اسے جو کوکسی ہے خونی پیچش یعنی کہ جو دروپنگ میں بلڈ ڈانا شروع ہو جاتا ہے وہ والی بیماری ہو جاتی ہے اگر آپ یہ تین چار پوائنٹ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا ایک بھی چوزہ جو ہے وہ الحمدللہ کوئی اکسپائر نہیں ہوگا آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ سارے چوزے جو ہے وہ نکلے تھے ابھی تک یہ دیکھ لیں ایک بھی چوزہ جو ہے اس میں اٹلیسٹ جو ہے وہ بیماری یا کسی مطلب کہ خراب منیجمنٹ کی وجہ سے اکسپائر نہیں ہوا ایک چوزہ اکسپائر ہوا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ بروڈر کے جو ہے وہ دروازہ کے نیچے آ گیا تھا دور کے نیچے تو اس وجہ سے اکسپائر ہوگا تھا ماشاءاللہ یہ سائز ان کا دیکھ لیں آپ بہترین سائز ہے ابھی یہ تقریباً تیرہ چودہ دن کے ہونے ہیں بارہ دن کے تو آپ کے سامنے ہیں آج تقریباً صبح اچھے ان کی جو ہے نا آپ نے خوراک کا لازمی دھیان رکھنا ہے خوراک بھی آپ نے ان کو جتنی کھا سکے اتنی ڈالنی ہے زیادہ خوراک نہیں دینی تھوڑی سی بوک رکھ کے ان کو آپ نے خوراک دینی ہے کیونکہ اگر تھوڑی سی بوک رکھ کے ان کو خوراک دیں گے تو خوراک بھی اچھے طریقے سکھائیں گے اور ان کو جو ہے وہ ڈائیجیشن بھی بہترین ہوگی تو یہ تھی آج کی جی چوزوں کی ویڈیو ادھر ایک اور آپ کو ٹپ بتا دوں ان کی اچھی گروہت کے لیے جب چوزوں کے جو پا رہا ہیں وہ بڑے ہو جائیں جیسے کہ یہ گولڈن سیبرائیڈ کے چوزے کے پا رہا دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک یہ چوزہ ہے یہ بڑا اس کے پا رہا دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں اچھا ان کی جو اگر آپ ان کے جو تھوڑی تھوڑے جو پا رہا ہیں وہ ٹرم کر دیں گے کینچی سے تھوڑے تھوڑے پا رہا کٹ دیں گے تو اس سے بھی ان کی جو گروہت ہے اس میں بہت اچھا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو غزائیت جو خوراک جو ہیں وہ پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ان کی بڑی کو لگے گی اور ان کی جو گروہت ہے وہ اور اچھی ہوگی کینچی سے آپ نے کیا کرنا ہے کینچی سے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کٹنے ہیں ایسے پر پکڑ کے اور آگے سے اتنے اتنے تقریباً ایک انچ یہاں ایک انچ تو اگر اتنے بڑے بڑے ہیں تو ایک انچ کٹ دیں اگر اس سے کم ہے تھوڑے چھوٹے پا رہے ہیں تو آپ آدھا انچیں آپ نے نیچے دیان لکھنا ہے کہ نیچے سے پر جو ہے اس سے بلڈ نہ نکلا ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے تو باقی یہ بھی ایک ٹپ ہوتی ہے اچھی گروہت کے لیے تو یہ چوزوں کی آج کی جو گروہت کے والے سے ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے گروہت تھا میں پھر کہہ رہا ہوں ویڈیو کے اینڈ پہ کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ٹمپریچر ہے ٹمپریچر آپ نے اگر ان کا منٹین کر لیا تو آپ کی چوزوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا ایک بھی چوزہ آپ کا اکسپائر نہیں ہوگا تو وہ دیکھیں اب ادھر وہ تھوڑی مٹی ریت گیری ہوئی ہے تو ادھر سارے کھیلنے چلے گئے ہیں یہ ادھر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں چاول انہوں نے چوزے ادھر آگئے ہیں کھیلنا شروع ہوگئے ہیں ریت میں دیکھیں ذرا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی چوزوں کی گروہت کے حوالے سے ان کی امواد کو کیسے روکنا ہے چوزوں کی گروہت کو بہتر طریقے سے کیسے مینٹین کرنا ہے جس طرح سے ان کی گروہت اچھی ہوگی اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ ٹپس دی ہیں تو امیدہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی تک کے لئے اللہ حافظ